اسلام علیکم دوستو آج آپ کو منڈی میں بہت ہی زیادہ میاری مرگیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا باندگدی کا مرگ ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی کوالٹی ہوئے ہیں اور بھی بہت بہت زیادہ پرندے منڈی میں آئے ہوئے ہیں یہ ایک کانا بریڈر مرگ ہے پیلا مرگ ہے موپے اس کے ہلکا سا سفید دبا کی چیز بہت ہی اوٹ کلاس ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آج منڈی میں بہت ہی زیادہ اصیل زندے فروخت ہونے کے لیے آئے ہوئے ہیں جیسے کی ایک چینہ فلی کنڈی کا مرگ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں آپ جو انا ہلکا بوس کا فل ہی را پیرنی یہ بوس کا کلر میں ہے یہ باندگدی کا مرگ ہے بہت ہی بہت ہی زیادہ مضبوط مرگ ہے یہ پرانی بریڈر میں سے ہے مجھے یہ مرگا جو ہینا منڈی میں کافی حد تک پسندہ ہے آگے آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ جاوہ مرگ ہے باندگدی کا زیادہ مرگیں جو ہینا باندگدی میں ہی آئے ہوئے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سیزن کے ریالنز جو ہینا بہت ہی اچھا فائٹر مرگ ہے کافی کمزور مرگ بھی ہیں اچھے مرگ بھی ہیں لیکن جو ہینا جتنا اچھا ہوگا ریٹ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا تو جتنا ہلکا ہوگا ریٹ بھی اتنا ہی کام ہوگا یہ دیکھیں کافی لیکن جو ہینا یہ منڈی کا جو مرگ ہوتی ہیں ایک جو ہینا کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ ان میں اکثریت جو ہینا زیادہ تر مرگ جو ہینا بیمار ہوتی ہیں کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہوتی ہیں جس وجہ سے جو ہینا شکاری بھائی جوہنا فارسیل کے لیے لے کے آیا ہوتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ پرندہ خریدتے ہیں یہ نیو شکاری بھائی کے لیے ہے کہ اگر آپ ایسا کوئی بھی پرندہ خریدتے ہیں تو اسے ڈائریکٹ جاگے اپنے پرندوں میں نہ چھوڑے اسے کو دو چار دن علیدہ رکھیں یہ ہے کہ منڈی سے پرندہ سستہ مل جاتا ہے اچھا بھی مل جاتا ہے لیکن کوئی بھی پرندہ چاہے منڈی کا ہو چاہے کسی دوست کا ہو پرندہ علیدہ ہی رکھنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو وائرس ہوتے ہیں وائرس دوسرے پرندوں پر ایک کر جاتا ہے جس پہ بہت بہت زیادہ نقصان ہو جاتا پرندوں کا یہ دیکھیں پٹھیاں پٹھے بہت ہی اچھی کوالٹی میں سیل ہونے کے لیے آئی ہوئی ہیں یہ چوزے وغیرہ زیادہ بند کر دی کہ آپ کو مرک نظر آئیں گے اچھی لونگ ہائٹ گیم پر جوانا ملک تو دوستو مقصد یہ اپنے ویڈیو بنانے کا تاکہ آپ کو جوانا اچھے اچھے پرندوں کا شوق کروا سکیں اچھی جگہ کا پتا چلے کہ کہاں سے اچھے اور میاری اور سستے پرندے ملتے ہیں تو یہاں سے بہت زیادہ جوانا سستے پرندے آپ کو ملیں گے اگر آپ یہاں پہ ایک دفعہ آ کے وزٹ کریں یہ گجرہ والا میں جوانا یہ منڈی ہے یہ جیسے کہ یہ ایک ہیرہ مادی ہے یہ بھی بائی جائز ریٹ میں دے رہے تھے یہ ایک جاوہ بہت زیادہ اولڈ بریڈر مرک ہے یہ بہت زیادہ عمر کے اندر ہے یہ تو پیلے مرک جوانا منڈی میں زیادہ دیکھنا کو ملیں آپ پی رہے جوانا مرک کھلے ہی کنڈی گئے تھے زیادہ پر اور بھی مزید مل گئے آپ کو جوانا شوق کرواتے ہیں دوستو چیک کریں اور بھی یہ دیکھیں جوانا مرک کچھ دوستو یہ جوانا مرک لیتے بکر یہ ایک دو جوانا ایک دو دفعہ چیک کرتے ہیں لڑوا کر پاؤں مغیرہ کیسے ہم ہوتا ہے اچھی گیم دیکھ کے پھر پرندہ تریجے یہ بھی ایک پیر بھائی لے کے آیا ہے فاصل کے لیے تو نا یہ نارمل ہی تھا باقی اور بھی یہ دیکھیں پرندے جوانا زیادہ عمر والے پٹھے جوانا پٹھے مطلب کے آٹھ داس مہینے کے یہ والے کامی نظر آتے ہیں یہ کہ یہ پرندہ بہت زیادہ پسانتا ہے مجھے یہ بھنگردی کا مرک ہے دوستو یہ جوانا بہت ہی اچھی کوالٹی میں اس کا تاہ چیک کریں اس کی نوک چیک کریں نوک نلی چیک کریں آگئی ایک تھائی مرک ہے یہ جوانا اس کا پچھے سزوار بھائی مانگ رہے تھے تو اچھا پٹھا ہے یہ پچھے پٹھا ہلکی عمر میں آئی ہے مرک جوانا تو کافی اچھا پرندہ لگا ہے یہ پیر ہی بھائی لے کے آئے تھے سیل کے لیے تو یہ بھی اچھا پیر ہے اس کے آگئی ہے پیلا پیر بھائی لے کے آئے ہیں یہ پیلا مرک جوانا کافی پسانتا ہے مجھے تو دوستو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے جوانا تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک جوانا پہنچتی رہیں تو اللہ حافظ آج کے لیے جوانا اتنا ہی بہت شکریہ